السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگو دوستو عزیز ساتھیوں اور پیاری مو بہنو اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ لیں اپنے دوست و حباب کو بھی بتلائیں ان کے ساتھ شیئر کریں اسے طرح جو اپنے گھر والے ہیں ان کو بھی ضرور بتلائیں کیونکہ ہم لوگ اکثر و بیشتر طہارت پاکی ناپاکی اور عبادات احکام وغیرہ کے تعلق سے آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں زندگی میں پیش آنے والے ان کے جوابات دیتے ہیں اور یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی فائدہ حاصل ہو خیر مجلس کی شروعات کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال پیش کرتے ہیں محترمہ ماہین بیگم قلم نوری کا کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب خواتین کا ہوتو پر لپسٹک لگانا کیسا ہے اس میں کوئی برے جانور کی چربی رہتی ہے ایسا سننے میں آیا ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھئے اگر لپسٹک میں کوئی حرام یا ناپاک چیز ملی ہوئی ہے اور اس کا آپ کو یقین ہے تو اس صورت میں اس لپسٹک کا لگانا جائز نہیں ہے نا جائز ہے آپ اس کو لگا نہیں سکتی اور اگر کوئی لپسٹک ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر پتا ہے کہ اس میں حرام اور ناپاک چیز ملی نہیں ہے یا پھر آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ یہ چیز پاک ہے اس میں جو بھی چیز ملی ہوئی ہے وہ تمام چیزیں پاک ہیں تو ایسے صورت میں آپ ایسی لپسٹک کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بھی شرط یہ ہے کہ لپسٹک اس طرز پر ہو کہ اگر آپ کے ہونٹوں پر لگی ہے اور آپ نے غسل کیا ہے عضو کیا ہے تو پانی آپ کی جلد تک پہنچ چکا ہے یہ چیز ضروری ہے اور اگر کوئی لپسٹک ایسی ہے جس کے موجود ہوتے ہوئے پانی آپ کے ہونٹوں تک پہنچتا نہیں ہے تو ایسے صورت میں ایسی لپسٹک کا لگانا درست نہیں ہوتا ہے لگا لیا ہے غلطی سے تو پھر عضو یا غسل سے پہلے اس لپسٹک کو چھوڑا دینا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا عضو اور غسل دونوں بھی صحیح ہو جائیں التمش قاضے نے سوال کیا ہے مفتی صاحب مجھے لگا کہ پیشاپ کا قطرہ نکل گیا ہے پر جب میں نے جا کر دیکھا تو پھر کپڑے پر پیشاپ کا کوئی بھی اثر نظر نہیں آیا نہ ہی کپڑا گیلا تھا نہ ہی اس پر کوئی دھبا لگا تھا پر میری شرمگاہ پر پیشاپ تھا تو کیا ایسی صورت میں کپڑے دھونا بھی ضروری ہوں گے جی نہیں اگر پیشاپ نکل گیا ہے آپ کو یقین ہے اور صرف شرمگاہ کے اوپر ہی ہے تو ایسی صورت میں آپ کا صرف اوزو توٹا ہے شرمگاہ کو دھو لینا ضروری ہے اور بدن کے جس حصے پر بھی پیشاپ کا قطرہ لگا ہے اس کو دھونا ہے اور چونکہ کپڑے پر اور آپ کے انڈر گارمنٹس پر کوئی بھی نجاست لگی نہیں ہے پیشاپ کا قطرہ لگا نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کے کپڑے اور انڈر گارمنٹس ناپاک نہیں ہوئے ہیں انہیں دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے عیمل ولی کا سوال ہے مفتی صاحب مجھے استنجا کرنے کے بعد بہت زیادہ وہم ہوتا ہے کہ میں نے صحیح طور پر استنجا نہیں کیا ہے کچھ جگہ شاف کرنا بھول گئی ہوں مگر مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے میں کیا کروں آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنی نجاست کو شاف کر دیا ہے تو سو فیصد شاف کیا ہے اس بات کا یقین نہیں ہو پاتا ہے دیکھئے اس شورت میں آپ کو یقین کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چھارہ نہیں ہے اگر ہم اپنے شک میں وحیم میں اور وسوسوں میں علچے رہے تو پھر اگلی جو عبادت کا نمبر حال آتا ہے نمبر آتا ہے وہ تو چھوڑ جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کی روشنی میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ پیشاپ سے فارغ ہو جائیں پخانے سے فارغ ہو جائیں اور آپ نے استنجا کر لیا ہے اس جگہ پر جتنی بھی نجاست تھی ناپاکی تھی اس کا آپ نے خاتمہ کر دیا ہے تو اس بات پر آپ کو یقین رکھنا لازمی ہوگا اگر یقین نہیں رکھو گے تو آپ بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی کا سامنک کرو گی اس لیے کوئی گھبرانے والی اور ڈرنے والی بات نہیں ہے جہاں تک وسوسوں کا تعلق ہے تو یہ وسوسیں آتے ہی رہتے ہیں آپ کو وسوسوں سے فیض کرنا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو دھتکار دینا ہے لیکن اس بات کو آپ مدے نظر رکھے کہ آپ نے طہارت اچھی طرح حاصل کر لی ہے تو آپ پاک ہو چکی ہیں اگلے دو سوالات کیے ہیں سغرا کمل نے جن کا پہلا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب جرابت یا فرحیز کا غسل کرتے وقت اگر ہمارے ناخونوں میں کچھ مٹی وغیرہ لگی ہے تو ایسی صورت میں ہمارا غسل صحیح ہوتا ہے یا فر صحیح نہیں ہوتا ہے یہ پریشانی آپ کو اس وقت آ سکتی ہے جبکہ آپ نے اپنے ناخونوں کے کٹنے کا احتمام نہیں کیا ہے اگر ہم ہر ہفتے اپنے ناخونوں کو شرعی اصولوں کے مطابق کٹ دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ مکمل ہفتہ آپ کا غسلہ اور آپ کا غسل بلکل صحیح ہو جاتا ہے کوئی بھی ڈاؤٹ اور شک باقی نہیں رہتا ہے اور اگر پندرہ بیز دن اور ایک ایک مہینہ تک اگر آپ آپ اپنے ناخونوں کو کٹتے نہیں ہوں تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں اس صورت میں ناخونوں کے اندر کام کاش کرتے ہوئے یا ایسی طرح کھانا وغیرہ بناتے ہوئے آٹا آپ کے ناخونوں کے اندر جم جاتا ہے اسی طرح جو گرد و غبار ہوتی ہے مٹی ہوتی ہے یہ آپ کے ناخونوں کی تہہ میں جمع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو شک ہوتا ہے اندر کوئی ایسی مٹی جمع ہے جس کے بارے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے تو پانی ناخونوں کے اندر گیا اور وہ مٹی اس قدر گیلی ہو گئی کہ وہاں سے پانی سرائت کرتا ہوا آپ کے جو جلد ہے اس جلد تک پہنچ چکا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کا حضور صحیح ہو گیا ہے لیکن کچھ مٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی سخت ہوتی ہے چکنی ہوتی ہے جن کے رہتے ہوئے پانی آپ کی جلد تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو ایسی صورت میں اس مٹی کو کھرش کر نکالنا ہوگا اسی کے بعد آپ کا حضور اور غسل صحیح ہوتا ہے اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ غسل جنابت کرتے وقت سابون کا استعمال کرنا لازمی ہے یا رفل لازمی نہیں ہے جی بلکل لازمی اور ضروری نہیں ہے اگر آپ نے شامپو کا استعمال نہیں کیا اور نہیں شابون کا استعمال کیا ہے بس یوں ہی آپ نے تینوں فرائض ادا کر لیا ہے تو پھر آپ کا غسل بلکل صحیح ہو جاتا ہے درست ہو جاتا ہے شابون کا استعمال کرنا بہرحال ضروری نہیں ہوتا ہے اگلا سوال بھی صغرہ کمل کا ہے کہتی ہیں سلام علیکم مفتی صاحب کیا حیث کا غسل بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے جیسے کہ غسل جنابت کیا جاتا ہے یعنی غسل جنابت میں جب ہم اپنے تینوں اپنے پورے بدن کو اچھی طرح دھولیتے ہیں کلی کر لیتے ہیں ناک میں پانی ڈال لیتے ہیں تو بلکل ایسی ہی حیث کا غسل ہوتا ہے یا پھر کوئی اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے غسل کرتے وقت کلی کرنا جو کہ لازمی ہوتا ہے غرارہ بھی کرنا اس کے ساتھ ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے حیث کا غسل ہو نفاس پاکی کا غسل ہو یا پھر جنابت ہو چکی ہو اس کی لئے غسل کیا چاہ رہا ہو تینوں اٹھے بعد سے جو تینوں غسل ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جس وقت واشرم چلے جائیں تو اس سے پہلے اپنے استنجا سے فارغ ہو جائے جسم پر جو نجاست ہے خون وغیرہ لگا ہے یا پھر اور کلی کر لیں آپ کو روزہ نہیں ہے تو روزہ نہ ہونے کی صورت میں غرارہ کرنا ہے اور ناک کے اندر اچھی طرح بانی ڈال لیں اور پورے بدن کو آپ اچھی طرح بھگو لیں تین مرتبہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے تو آپ کا غسل بلکل صحیح اور درست ہو گیا ہے سمیر احمد کا سوال ہے اسلام وعلی مفتی صاحب انسان کی بوڈی پر جو بلیک تل ہوتے ہیں کیا یہ انسان کے نیچر کو بتاتے ہیں اس کی عادات اور اخلاق کو بتاتے ہیں کیونکہ بہت سارے اسلامی کی ویڈیوز میں اس طرح کو دیکھنے میں مل رہا ہے کیا اس پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے دیکھئے انسان کی بوڈی پر تل کا ہونا سفید نشانات کا ہونا بلیک نشانات کا ہونا یا پھر اس کے ناخونوں کا کس طرح ہونا یا پھر جو ہتھیلیوں کی جو لکیریں ہوتی ہیں ان کا اس طرح ہونا اس طرح ہونا پھر لوگ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پتھروں کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے انسان کی قسمت متعین کرتے ہیں بتلاتے ہیں کہ اس کی فطرت ایسی ہے اس کی خصلت ایسی ہے اس کی عادت ایسی ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا شریعت اور سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے بلیک تل جو ہوا کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں انسان کے جسم کی خوبصورتی اور اس کے خوبصورتی مضافے کے لئے ہوتے ہیں اس سے قسمت کا کوئی کنیشن ہوتا نہیں ہے ان تمام باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے بھروسہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے آخرت کے دن پر کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناک پر ہوگا ہونٹوں پر ہوگا کندے پر ہوگا گلے پر ہوگا تو اس کے یہ اثرات انسان پر ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے التمش قاضی کا سوال ہے میرے موبائل پر ناپاک پانی لگ گیا تھا اور بہت سال پہلے والی بات ہے جبکہ مجھے ناپاکی کا کوئی علم نہیں تھا اس کے بعد میں نے موبائل کو چھو لیا ہے اسی ناپاک آپ کو علم نہیں تھا آپ کے موبائل پر نجاست لگ گئی تھی آپ نے اس کو ٹش کر لیا تھا اب چونکہ بہت سال کا عرصہ گزر چکا ہے جتنی چیزیں آپ کے چھونے میں آئی ہے آپ کے استعمال میں آئی ہے ظاہر بات ہے کئی مرتبہ وہ دھل چکی ہوگی اور جب کئی مرتبہ دھل چکی ہے اس پر کی نجاست ختم ہو گئی ہے آپ کا موبائل پاک ہو گیا ہے اب کوئی خوف اور اندیشے والی بات نہیں ہے لہذا آئندہ یہاں سے جو آگے آپ زندگی گزار رہے ہو وہاں پر پاکی نا پاکی ان تمام مسائل کو اچھی طرح سیکھ لیں اور اپنے زندگی کو احتیاط کے ساتھ گزارنے کے فکر کریں لیکن ان ایام میں مان لیجئے آپ کے موبائل پر ایک ایسی نجاست لگ گئی جو ایک درہن سے زیادہ تھی اور وہی موبائل آپ نے اپنے جیب میں رکھ کر آدھا کر لیا تھا آپ کو یقین ہے میری چار نماز استرادہ ہوئی تھی تو وہ نماز آپ کی درستہ نہیں ہوئی ہے ان چار نمازوں کی قضاء کر لیں یا پھر ناپاکی آپ کے کپڑوں پر سرائیت کر گئی علی ریاس کے دو سوال تھے کہتے ہیں مفتی صاحب اگر پانی کی بالٹی میں چوہ مر جائے تو کیا بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا اس پوری بالٹی کا پانی آپ کو پھیک دینا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ اس میں اچھی طرح پارے ڈال کر کھنگال لے بالٹی کو صاف سامان کے جو باکس وغیرہ ہوتے ہیں ان پر چلتے پھرتے ہیں اور بہت سارا ڈسٹ وغیرہ بھی سامان پر پڑا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر چوہے آئے گئے ہوں اور وہاں پر انہوں نے پیش آپ کر دیا ہو اور وہاں پر ان کی بہت ساری مینگنیاں بھی نظر آتی ہے ایسے صورت میں کیا یہ تمام چیزیں پاک ہوں گی یا پھر نا پاک سمجھ جائے گی دیکھئے چوہے کی جو مینگنی ہوتی ہے یہ گھروں میں چوہوں کے قصر سے ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے کسی چیز میں مینگنی گر جاتی ہے جن پر آپ کو کوئی چیز محسوس ہوتی ہے کہ شاید یہاں پر چوہے نے پیشاب کیا ہوگا تو جب تک آپ کو یقین ہوتا نہیں ہے کہ یہ چوہے کا پیشاب ہی ہے اور بہتر زیادہ اور کسیر مقدار میں ہے اس وقت تک گھبرانے اور ڈرنے والی بات نہیں ہے لیکن کی وجہ سے آپ کا گھر بھی خوبصورت ہوگا اور دھیرے دھیرے وہ جو چوہے وہ بھی آپ کے دکان سے اور آپ کے گھر سے غائب ہو جائیں گے پتھان علیاس قلم نوری کہتے ہیں السلام وعالیکم مفتی صاحب مجید کی نماز جنازہ ادا کرتے وقت بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لمبا سا رومال اپنے کندے پر ڈال لیتے ہیں ان کے کندے پر رومال ہوتا ہے اور اسی طرح نماز ادا کر لیتے ہیں تو کیا نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا جی دیکھئے نماز میں صدل ثوب یعنی کپڑے کا لٹکانا اس طرح کہ اس دونوں کنارے لٹکے ہوئے ہو اس طرح کپڑے کو لٹکا کر نماز ادا کرنا مکروح ہے ایک بڑا رومال ہے عربی رومال آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو اپنے سر پر ڈال لیا ہے سر پر ڈال نے کے بعد اس کے دونوں کونے اس طرح لٹکے ہوئے ہیں تو اس طرح لٹکا کر نماز ادا کرنا مکروح ہے اگر آپ نے سر پر رومال ڈال لیا ایک طرف اپنے کندے پر ڈال کر پیٹ کی طرف کر لیا ہے تو یہ مکروح نہیں ہے یہ آپ کی جنرل نماز میں بھی جنازے کے نماز ہوتی ہے وہاں پر یہی کام آپ کو کرنا ہے دوسرے عام طور پر اس طرح رومال ڈالنا اور گھمنا پھرنا بعض علماء کرام نے اس کو مکروح لکھا ہے چاہے نماز میں ہو چاہے نماز کے علاوہ میں ہو یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں اس نیت کے ساتھ پیش کیا گئے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے کریم نے اشار فرمایا ہے علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے نبی کریم کی اس حدیث مبارکہ کی وجہ سے ہم ایسے نیک اور مبارک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ ہمیں عمل شالی کی توفیق بخش جتنا بھی علم ہم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے والا بنائے اور دوسروں تک پھیلانے والا بھی بنائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ